سلام علیکم بس معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خاموشی کو توڑ دیتے ہیں اور آپ کو آواز اٹھانے پر بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً عرسطو نے یہ کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے ہیومن ہے سوشل اینیمل لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ سوشل بھی نہیں رہا اور صرف اینیمل رہ گیا کچھ عرصہ پہلے ہم نے بدنصیبی سے ہمارے ہی ملک میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں یہاں جو گدھوں گھوڑوں اور کتوں کا گوشت تک فروق کر رہے ہیں مردہ مرگیوں کا گوشت فروق کر رہے ہیں بہت حیرت کی بات تھی بہت افسوس کی بات تھی مگر وہ افسوس آہستہ آہستہ مان پڑ گیا کم ہو گیا مگر وہ جو لوگ ایسا کر رہے تھے ان کا لیول ہی وہی تھا انہیں زیب ہی وہی دیتا تھا وہ وہی کر سکتے تھے ان کا لیول ہی وہی تھا لیکن اب ایک اور حقیقت آہستہ آہستہ جو کھلتی جا رہی ہے شاید آپ تک بھی وہ پہنچی ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہم لوگ معاملات کو ایسے اگنور کرتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا مجھے آہستہ آہستہ کنڑی بھی مگر تمام لوگ نہیں لیکن ان میں کچھ ایسی گالی بھیڑیں ایسی گندی مچلیاں آ چکی ہیں کہ جن کا پروفیشن جو اپنے پروفیشن پہ ایک داغ بن چکے ہیں لاشوں کی تجارت ہو رہی ہے ہسپیٹل میں پیشنٹ مر چکا ہوتا ہے لوہیکین کو بتایا نہیں جاتا اور اس کے ایک ایک ڈیڈ باڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈسنز مانگائی جا رہی ہوتی ہیں اور آپ یہ لے آئیے وہ لے آئیے ہینڈ پیک ہیوی سا بل انہیں دیا جاتا ہے کہ آپ ڈیڈ باڈی تب رصیب کریں گے میٹینٹی کیسز میں دیکھئے کہ جب آپ کی بیشن جاتی ہے ان نیسیسری قسم کی میڈسنز دیکھی جاتی ہیں اور ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ فلان فارمیسی سے اول تو فارمیسی ہسپیٹل کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایسا نہ ہو تو وہ آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ فلان فارمیسی سے ہی یہ میڈسنز ملیں گی وہ آپ لے آئیے اور وہ یوز نہیں ہوتی اور لیڈی انٹی سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس کا ایڈ بانٹیج لے کے اس کو ریٹرن کر کے اس کی کاؤس تھی وہ اس کو شیئر کرتے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کے ذمہ تھا جان بچانا اور لوگوں کی تکلیفوں کو لوگوں کی عذیتوں کو دور کرنا لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی لوگوں نے تکلیفوں کو پڑھانا شروع کر دیا ان کے کمفرٹ کو ختم کرنا شروع کر دیا ان کی عذیتوں کو یہاں تک پڑھایا کہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے مجبور کیا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے پہ اور یہ بات کرنے پہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان کا کوئی عذیز کی ڈیتھ ہوئی ایک روڈ ایکسیلنٹ میں اور جی ٹی روڈ پر جیلوں کے گریب ان کا نو امر لڑکا تھا اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ دو لوگ تھے اس کا کوئی دوست بھی اس کے ساتھ تھا اس کی اندھا سپورٹ نیتھ ہو چکی تھی جب وہ ہسپیٹل لے کر گئے تو اس لڑکے نے جو دوسرا تھا اس کا بادو بادو کھٹا تھا انجرڈ تھا لیکن کانچس تھا تو اس میں کہا کہ اس پہ جتنا بھی خرچہ آئے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مر چکا ہے اکراجات کیا آپ فکر مت کیجے اور آپ اوویسی اس کا فرض بنتا تھا یہ کہنا اور آپ اس کا ٹیٹمنٹ سٹارٹ کیجے اس بات کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے انہوں نے ڈیڈ باڈی کو اپریشن تھیٹر میں وہ لے گئے اور اس کا جو بھی مدب ٹھوڑی در کے لیے رکھ دیا اب اس کے جو لواہکین تھے پیرنٹس تھے وہ یہاں لاہور میں تھے اور لاہور سے انہیں جاتے ہوئے اویسی ٹو آرز ٹو ایڈ ہاف آرز کا تو ٹائم لگتا ہے جب وہ وہاں پہنچے تو ہاؤسپٹل نے یہ کہا کہ ہم نے چھے لاکھ روپے کا ٹیٹمنٹ کیا ہے اب تک وہ آپ کو پی کرنے ہوں گے تب آپ کو ڈیڈ باڈی ملیں what the hell is this ہم لوگ کیا خود نہیں مریں گے ایک ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے ایک مردہ انسان اور اس کی تجارت کی جا رہی ہے اس کی ڈیڈ باڈی کی تجارت کی جا رہی ہے ہم کیسے کہیں کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہم کیسے مانیں کہ یہ لوگ انسان تک ہیں میرے پاس کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے جو میں اس طبقے کو دے سکوں کہ تمہارے پاس تعلیم تربیت تمام چیزیں تمہارے والدین نے تمہارے بڑھوں نے اقراجات کر کے تمہیں اس مقام تک پہنچایا اور ایک اچھے ڈاکٹر تو کیا تم دکھ انسان تک نہ بن سکے اور یہ ایک جگہ نہیں یہ ہزاروں جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے میجورٹی ایسا ہی کر رہی ہے اچھے لوگ بھی ہیں اس پروفیشن میں ایسے سے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے اخراجات پہ فری کیمپس لگا رہے ہیں فری میڈسنز دے رہے ہیں ایسے ایسے بازمیب لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس قسم کی کالی پھیڑے بھی موجود ہیں جو آپ کی لاشوں تک کی تجارت کرتی ہے تو خدارہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک عام انسان کا یہ گلہ اپنی جگہ پہ درودت ہے کہ میں کیا کر سکتا مطلب میرا میرا کوئی بس نہیں چلتا میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے you don't have authority you don't have any power to do something to change some system لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک کلم اٹھا سکتے ہیں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے میسج کو convey تو کر سکتے ہیں اور کمیونیٹی میں بہت سارے لوگ پھر آپ آپ کی بات سن کر آپ کو جوائن کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں وہ آپ اب سے اتفاق کرتے ہوئے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ایسی ایسے معاملات کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو بندی کیا گیا تو میری گزارش ہے عوام سے میں I'm sorry تو سوئے کہ میں ایسے ایسے ڈاکٹر سے تو یہ ترفاز کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں کیونکہ جو اتنا تاریم یافتہ ہونے کے بعد عادی زندگی علم کو حاصل کرنے کے بعد مسیحائی کا ایک درست لینے کے بعد جو انسان نہیں بن سکے وہ میری بات سن کر انسان نہیں بن سکتے I'm sorry میں انہیں انسانوں میں کی کیٹیگری میں کاؤنٹ بھی نہیں کرتا اگر کسی کو دھچکہ لگے کسی کا ضمیر اس سے جاگ جائے تو مجھے خوشی ہوگی لیکن مجھے امید نہیں ہے ان سے لیکن عوام سے پبلک سے میری گزارش ہے کہ خدارہ اپنے آپ کو خودہ سا بیدار کیجئے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے غلط معاملات کو اگنور مت کیجئے اور یہ مت سوچئے کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا مگر جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ جیسے ہی انسان ہیں اور جب آپ کے ساتھ ہو گا تو کوئی اور بھی یہ سوچے گا کہ چلو ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا تو please wake up آپ اس معاملات کو اگنور مت کیجئے ورنہ ایک دن آئے گا کہ لوگ مرنا پسند کریں گے مگر اس قسم کے جلالات قسم کے ڈاکٹرز کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے تو خدارہ اپنا کردار ادا کیجئے اس معاملے میں جہاں تک ممکن ہو اپنے اس میسج کو گنوے کیجئے اور اس قسم کے کاروباری ہسپٹلز کا قاتل ہسپٹلز کا آپ بائیکارٹ کیجئے اور اچھے لوگوں کا انتخاب کیجئے اچھے ڈاکٹرز اور اچھے لوگوں کی ایک کمیونٹی بنائیے ایک سوشل ورڈ کے تحت آپ لوگ لوگوں میں کم از کم اتنا تو کر سکتے کہ اویرنس دے انہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ اویر نہیں ہیں اب جس فیملی کی میں نے بات کی وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے وہ یوکے میں ان کی لائی پودری تھی اور وہ ایمانداری کے عادی تھے اور اس لی وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی بدنصیبی سے بدبختی سے ہمارے ہاں ہی ایسا ہوتا ہے ہمارے پرے سغیر کے ممالک ان میں ہی ایسا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں یہ چیز نہیں ہوتی میں نے ایکسپیئنس کیا ہے ہمارے ہاں جاننے والے سے ان کی وفاہت ہوئی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ ہسپیٹل جو لاکھوں اس کا ڈالرز کا بل اس کا بنتا تھا انہوں نے ایک سنگل پینی بھی نہیں لیا کہ جب پیشنٹ کی ہی ڈیتھ ہو گئی تو ہم کس چیز کا ان سے سبت سیکھیں یا کچھ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو بیدار کیجئے کہ ہمارے لیے کیا سب کچھ صرف دولت ہی ہے ہمارے لیے کیا سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے اس کے علاوہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوشل اینیمل تو رکھیں اپنے آپ کو سوشل کا لفت بھی ہم نے ریموگ کر دیا تو خدا کے لیے اٹھئے اپنی آواز اٹھائیے ہمارا شمار بھی ان ترقی یافتہ وہ مالک میں ہو ہمارا شمار بھی ان اچھے لوگوں میں ہو کہ لوگ ہماری بھی اگزمپل دیں جیسے میں اگزمپل دے رہا ہوں ایک ملک کی تو کسی ملک میں ہماری بھی اگزمپل دی جائے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے اختیار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے کرتے ہیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک ڈاکٹر ایک معالج جس کا یہ برز ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور خدا نے بھی اس کو یہ علم دے کر اس کا ذمہ داری سوفی ہے کہ تم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو وہ لوگوں کی تکلیفوں کو پڑھا رہا ہے ان کے زخموں کو پڑھا رہا ہے حیرت ہے مجھے کہ وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو وہ ٹائٹل نہیں ہے وہ لقب نہیں ہے جو میں اس قسم کی سوچ رکھنے والے معالج کو ایک ایسے شخص کو میں دوں تو خدا کے لیے اپنا کردار اس میں ادا کیجئے اور اپنی آواز اٹھائیے Thank you so much